اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ الكریم سیدنا ومولانا عبدالقاسم محمد و اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا تقلید کے بارے میں دوسرے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پہلے درس میں آئیمِ معصومین صلی اللہ علیہ مجمعین کی حادث کی روشنی میں ہم نے اس بات کا جائزہ لیا کہ ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے اور اگر وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتا تو وہ ایک بددو کی مانند ہے ایک عرابی کی مانند ہے جو زبان سے اسلام لے آیا ہے لیکن ایمان کا نور ابھی اس کے دل کے اندر داخل نہیں ہوا ہے تقلید کے حوالے سے اس بات کو ضرور مد نظر رکھا جائے کہ تقلید جس طرح دیگر آمال کی شرائط ہیں اسی طرح سے تقلید کی بھی شرائط ہیں نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنی واجب ہے لیکن نماز پڑھنے کی کچھ شرائط ہیں نماز پڑھنے کی کچھ مقدمات ہیں اگر وہ پورے ہوں گے تو نماز ٹھیک ہوگی ورنہ نماز ٹھیک نہیں ہوگی اسی طرح سے تقلید کی بھی کچھ شرائط ہیں وہ شرائط ہوں گی تو تقلید ٹھیک ہوگی ورنہ تقلید ٹھیک نہیں ہوگی تقلید کا ہمیں بنیادی طور پر مفہوم جاننے کی پڑی شدید ضرورت ہے جب کوئی شخص کسی عالم کی تقلید کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے بنیادی طور پر بنیادی طور پر وہ اللہ کا حکم جاننا چاہتا ہے ایک شخص کسی وجہ سے قرآن شریف کا مطالعہ نہیں کر سکا ایک شخص کسی وجہ سے آئیم احمد صلی اللہ علیہ مجمعین کی حدیث کی روشنی میں علم حاصل نہیں کر سکا کسی عالم کے پاس جا کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں احکامات کا علم حاصل نہیں کر سکا اب اس نے اپنی زندگی میں جو عامال انجام دینے ہیں وہ ان عامال کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے تو جب آپ کسی عالم کے پاس چل کر پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے میری رہنمائی فرمائیں تو آپ بنیادی طور پر اس عالم سے کیا پوچھنے جاتے ہیں اس عالم کے اپنی رائے پوچھنے جاتے ہیں یا عالم سے اللہ کا حکم پوچھنے کیلئے جاتے ہیں تو بنیادی طور پر ایک انسان جب عالم کی طرف رجوع کرتا ہے تو اسے اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ عالم کی ذاتی رائے کیا ہے وہ اس لیے جا رہا ہوتا ہے کہ عالم اسے اللہ کا حکم بتائے عالم اسے اللہ کا حکم سمجھائے تو بنیادی طور پر مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو جاننا اب تقلید کے اندر کئی ایسی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں کہ جنہوں نے مسئلہ تقلید کی اس روح کو ختم کر دیا ہے آپ اللہ کے حکم کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اب آپ نے ایک عالم سے ایک مسئلہ پوچھا ایک فقیر سے ایک مسئلہ پوچھا ایک مجتحد سے ایک مرجع تقلید سے ایک مسئلہ پوچھا اور اس نے وہ مسئلہ آپ کو سمجھا دیا وہ مسئلہ اس نے آپ کو بتا دیا آپ نے وہ مسئلہ سمجھ لیا اب اس مسئلے کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں اب یہ آپ کے لئے کافی ہے یہاں پر اب یہ کہنا کہ اگر یہ شخص جس سے آپ نے مسئلہ پوچھا ہے جس سے مسائل پوچھ کے آپ عمل کر رہے ہیں یہ فوت ہو جاتا ہے تو اب آپ اس کی تقلید جاری نہیں رکھ سکتے اب آپ کو کسی زندہ عالم سے زندہ مجتحد سے زندہ مرجع تقلید سے اجازت لینی ہوگی اور وہ آپ کو اجازت دے دے تو پھر آپ اس مر جانے والے مجتحد کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں ورنہ آپ اس کی تقلید پر قائم نہیں رہ سکتے آپ کے عمال باطل ہو جائیں گے انتہائی عجیب بات ہے انتہائی مزہ کا خیز بات ہے آپ نے ایک شخص سے پوچھا جی مجھے اس مسئلے کے بارے میں اللہ کا حکم بتائیں اس نے آپ کو اللہ کا حکم بتا دیا اب اس کے بعد وہ مر جاتا ہے تو کیا اس کے مر جانے سے اللہ کا حکم تقدیل ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں تقلید کے بغیر عمال باطل ہے آپ اس شخص نے تقلید کر لی اور ایک مجتحد کے فتوہ کے مطابق ایک مجتحد کی تحقیق کے مطابق اس نے اللہ کے حکم کا علم اس سے حاصل کیا اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا اب اگر یہ مجتحد مر جاتا ہے تو اللہ کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے کہ اس کی تقلید باطل ہو جاتی ہے کہ اللہ کی حکم میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے تو یہ ایک بات ہے جسے بڑی توجہ کے ساتھ ہمیں دیکھنا ہے اسی طرح سے مسئلہ تقلید کا ایک اور پہلو کہ آپ اپنی تقلید ایک مؤین شخص کی کریں گے آئیم محسومین صلی اللہ علیہ مجمعین کی تعلیمات میں آئیم محسومین صلی اللہ علیہ مجمعین کی حدیث میں جو کہا گیا ہے وہ ہے علم حاصل کرنا ہے اپنے بنیادی طور پر اللہ کے احکامات کا علم حاصل کرنا ہے اب تقلید کی یہ ڈیفینیشن جیسا کہ تحریر الوسیلہ میں جو کہ امام خمینی کے فتاوہ کی کتاب ہے مسئلہ نمبر دو میں بیان کیا گیا ہے کیا تقلید ہوو العمل مستندن الى فتوہ فقیح معین کہ ایک معین فقیح کہ فتوے کی بنیاد پر عمل انجام دینا یہ ہے تقلید اور جیسا کہ کہتے ہیں کہ اگر تقلید نہ ہو تو آپ کے عمال باطل یعنی ایک مخصوص شخص کو آپ معین کر لیں اور پھر اس مخصوص شخص کی آپ تقلید کریں اپنی زندگی کے تمام عمال میں یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کی نہ قرآن شریف میں کہیں کوئی دلیل ملتی ہے نہ آئے میں معصومن صلی اللہ علیہ مجمعین کے ارشادات میں کوئی دلیل ملتی ہے تقلید کے بارے میں تقلید کی ڈیفنیشن کے بارے میں ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے دوسرے کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کرنا یہ ہے تقلید اور مجھے حیرت ہوتی ہے بعض علماء نے اپنے رسالہ تحضیل مسائل میں یہ لکھا ہے کہ تقلید واجب ہے یعنی دلیل طلب کیے بغیر عمل کرنا واجب ہے یعنی گویا واجب کر دیا کہ تقلید اس طرح سے کی جائے کہ دلیل طلب نہ کی جائے یہ ایک بہت بڑا انحراف ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار قرآن شریف میں کہتا ہے کہ اپنے عقل کو استعمال کرو اپنے شعور کو استعمال کرو اور بار بار کہتا ہے کہ جو لوگ اپنی عقل کو کام میں نہیں لاتے اپنی عقل کو بروے کار نہیں لاتے یہ چوپائیوں سے بھی بدتر ہیں ذرا غور کریں کہ اگر ایک ایسا شخص جو فقیح نہیں ہے جو مجتحد نہیں ہے جو قرآن اور سنت کے تفصیلی دلائل کی روشنی میں اجتحاد کی سطح پر علم حاصل نہیں کر سکتا اگر اس پر یہی واجب ہو جائے کہ اس نے ایک فقیح کو معین کر لینا ہے اور پھر اس فقیح کی بات کو اس عالم کی بات کو اس نے بغیر دلیل کے قبول کرنا ہے یہ اس کے اوپر واجب ہے تو پھر بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی دوسرے اسلامی فرقیں جو ہیں ان کے عوام کیا کر رہے ہیں وہ بھی تو یہی کر رہے ہیں چھوڑ دیجئے علماء کو چھوڑ دیجئے عام حالات میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو فرقہ وارانہ دہشتگردی ہوتی ہے یہ جو خودکش بمبار ہوتے ہیں یہ جو خودکش حملے کرتے ہیں ذرا چل کے پوچھئے تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بھی کسی نے کسی عالم کسی نے کسی مفتی کسی نے کسی فقیح کے فتوے کے مطابق یہ کر رہے ہوتے ہیں اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ پہلے تحقیق کیوں نہیں کرتے اگر ان کے لیے تحقیق ہے تو کیا ہمارے لیے تحقیق نہیں ہے یہ عجیب سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے سب لوگوں کے لیے تحقیق واجب کر دی ہو اور ہمارے لیے اللہ نے تحقیق حرام کر دی ہو انتہائی عجیب بات ہے کہ باقی سب لوگوں کے لیے تو اللہ نے تحقیق واجب کر دی ہو اور ہمارے لیے اللہ نے تحقیق حرام کر دی ہو دوسروں کے لیے تحقیق واجب کر دی ہو اور ہمارے لیے تقلید واجب کر دی ہو اب اس نقطے سے بھی دیکھ لیجئے اس مسئلے کو کہ ہمارے اصول دین میں سے ایک ہے عدل عدل کے ہمیں نہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور عادل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا قانون سب لوگوں کے لیے برابر ہے اب اگر اس کا قانون سب کے لیے برابر ہے تو ذرا تقلید والے مسئلے میں آکے اس کے قانون کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس کا قانون کیا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہر شخص کو اس بات پر چھوڑ دینا ہے کہ جی میں نے اپنے عالم کے کہنے پر کیا تھا لہذا میں چھوٹ گیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک کرسٹن کو کٹینے میں کھڑا کر دے کہ تم نے اپنے علماء کی اندھی تقلید کیوں کی تھی ایک یہودی کو کٹیرے میں کھڑا کر دے ایک ہنفی کو کٹیرے میں کھڑا کر دے ایک ہنبلی کو کٹیرے میں کھڑا کر دے ایک شافعی کو ایک مالکی کو کٹیرے میں کھڑا کر دے اور ان سب سے پوچھ گش کریں کہ جی تم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تحقیق کیا بغیر اپنے علماء کی تقلید کیوں کی تھی اور اسی طرح کی اندھی تقلید کرنے پر ایک شیعہ اصنا عشری کو اللہ تعالیٰ شاباش دے ایک شیعہ اصنا عشری کو اللہ تعالیٰ داد دے اور اسی عمل پر ایک شیعہ اصنا عشری کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے یہ بڑی عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ عادل ہے عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قانون سب کے لئے ایک ہے تو اندھی تقلید دلیل کے بغیر تقلید اگر جائز ہے تو سب کے لئے جائز ہے اور اگر جائز نہیں ہے تو کسی کے لئے بھی جائز نہیں ہے اور قرآن شریف کا مطالعہ کریں آئیم اے معصومین صلی اللہ علیہ مجمعین کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو دلیل کے بغیر علماء کی اندھی تقلید کی مضمت ہی آپ کو نظر آئے گی کہیں اس کا جواز آپ کو نہیں ملے گا اور تقلید کے معاملے میں یہ انتہا پسندی اس حد تک چلی گئی ہے کہ پھر اسی تحریر الوسیلہ میں مسئلہ نمبر انیس میں آیت اللہ خمینی اپنے فتوہ میں بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص غیر مجتہد ہے جو شخص مجتہد نہیں ہے اس پر واجب ہے کہ وہ تقلید کرے یا احتیاط کرے وَإِن كَانَ مِنْ أَحْلِ الْعِلْمِينَ چاہے وہ اہلِ علم میں سے ہی کیوں نہ ہو وَقَرِيبًا مِنَ الْعِجْتِحَادِ چاہے وہ قریب الْعِجْتِحَادِ ہی کیوں نہ ہو یعنی اگر مجتہد نہیں ہے اور احتیاط نہیں کر رہا ہے تو چاہے قریب الْعِجْتِحَاد ہی کیوں نہ ہو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ تقلید کرے یعنی اگر تقلید نہیں کرے گا تو اس کے عامال باطن پر پھر وہی عجیب سی بات سامنے آ جاتی ہے کہ اگر یہ شخص قریب الْعِجْتِحَاد ہے تو یہ تقلید کیوں کرے جس طرح سے ایک عام مسلمان اصول دین کا علم حاصل کرتا ہے دلیل کی روشنی میں یہ دلیل کی روشنی میں فروعی دین کا علم حاصل کرنا کیوں اس کے لئے مممو قرار دیا جا رہا ہے کیوں اس کو محدود کیا جا رہا ہے کہ یہ یا احتیاط کرے یا تقلید کرے جبکہ یہ اہلِ علم بھی ہے جبکہ یہ قریب الْعِجْتِحَاد بھی ہے جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا کہ جو طریقہ اصول دین کا علم حاصل کرنے میں اختیار کیا جا سکتا ہے وہی فروعی دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے بھی اختیار کیا جا سکتا ہے تو اسے اختیار کیا جانا چاہیے بلکہ آپ دوسرے پہلو سے دیکھئے کہ سور ملک کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک اللذی بیدہ الملک بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام کائنات کی حکمرانی ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور اس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ عمل کے لحاظ سے تم میں بہتر کون ہے اب اس لحاظ سے دیکھئے دو کیسز کا موازنہ کیجئے ایک شخص علماء کے پاس جاتا ہے فقہ کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے مجھے یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے اس مسئلے میں قرآن شریف اور آئیم معصومین کی تعلیمات کی روشنی میں مجھے ایجوکیٹ کیجئے مجھے آقا کیجئے مجھے جہالت سے نکالیے ایک یہ شخص دوسرا شخص جاتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ مسئلہ ہے وہی مسئلہ پوچھتا ہے وہ شخص بھی لیکن وہ شخص قرآن شریف اور آئیم معصومین کے ارشادات کی روشنی میں علم حاصل کرنے کی بجائے دو جملے میں مجتحد صاحب کی بات سن کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی ایک اندھی تقلید کر رہا ہے اور دوسرا قرآن شریف اور آئیم معصومین کی احادث کی روشنی میں اس مسئلے کا علم حاصل کر رہا ہے ان دونوں میں سے کون بہتا رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو دلیل کی روشنی میں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی ضرورت کا علم حاصل کر رہا ہے یہ اس شخص سے بہتر ہے یہ اس شخص سے احسن ہے جو جا کے مسئلہ پوچھتا ہے اور دو جملوں میں جواب لے کر آ جاتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے احسن کون ہوا جو قرآن اور آئیم معصومین کی تعلیمات کی روشنی میں تفصیل سے علم حاصل کر رہا ہے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے تو ہمیں عمل احسن کی طرف جانے کی ترغیب دے رہی ہے سور ملک کی آیت اور قرآن شریف کی دیگر آیات بھی اب اس بات سے یہ تأثیر نہ لیا جائے کہ ہم تقلید کی مکمل طور پر نفی کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارا دنیاوی تعلیمی نظام مختلف درجات پر مشتمل ہے پہلے پرائمری درجہ آتا ہے اس کے بعد میڈل کا درجہ آتا ہے اس کے بعد ہائی سکول آتا ہے پھر انٹرمیڈیٹ کالج آتا ہے پھر ڈگری کالج پھر یونیورسٹی پھر اس طرح سے درجات مختلف چلتے جاتے ہیں اسی طرح سے دین کی تعلیمات میں بھی ابتداء تقلید سے ہوگی ایک شخص جو بھی بالغ نہیں ہے اور بالغ ہونے سے پہلے ہی اسے اپنے دین کا علم حاصل کرنا ہے تاکہ بالغ ہوتے ہی وہ اپنے دین کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے اور اس کے پاس اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ وہ قرآن شریف اور آئے میں موسمین سلام اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات کی رشنی میں تفصیل سے دین کو جانے تو اس شخص کا بنیادی فریضہ یہاں پر تقلید ہی ہوگا کہ یہ پوچھے گا مثال کے طور پر ایک آٹھ سال کا لڑکا ہے نو سال کا لڑکا ہے آپ اسے وضو سکھانا چاہتے ہیں تو آپ اسے وضو کی تعلیم دیں گے وضو کرنے کا طریقہ سکھائیں گے اور اس وقت ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ اس کنڈیشن میں نہ ہو اس درجے پہ نہ ہو اس کی یہ حالت نہ ہو کہ آپ اسے وضو کی آیت تفصیل کے ساتھ پڑھ کے یاد کرا کے اس کی تفصیل اس کی تشریح بتا کے اور اس سے متعلق احادیث کی تشریح کریں ہو سکتا ہے وہ بچہ اس وقت سمجھنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو آپ نے صرف اس کو وضو کرنے کا طریقہ بتا دیا اور اس نے وضو کرنے کا طریقہ سیکھ لیا اب اس نے عمل کرنا شروع کر دیا لیکن کیا اب ضروری ہے اس کے لیے کہ یہ ساری زندگی اسی درجے کے اوپر قائم رہے جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے کوئی بھی باشعور انسان اپنے بچوں کے لیے پسند نہیں کرتا کوئی بھی اقل مند انسان اپنی اولاد کے لیے پسند نہیں کرتا کہ اس کی اولاد اس کا بچہ پرائمری سکول تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دے ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ پرائمری تعلیم مکمل کرنے کے بعد میڈل تعلیم کسی اچھے سکول میں اپنے بچے کو دلوائے ہائی سکول کی تعلیم اس سے بھی زیادہ اچھے کسی سکول میں دلوائے کالج میں یونیورسٹی میں اس لیول پہ جب جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے بہترین تعلیم اپنے بچوں کو فراہم کریں تو سوال یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہم کیوں اپنے بچوں کو اور اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے پرائمری کی سطح پر رکھنے پر اسرار کرتے ہیں میری اس گفتگو کا مقصد تقلیب کی نفی نہیں ہے بلکہ اسے یوں سمجھا جائے کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جو ایک ایسے گاؤں میں رہتا ہے جہاں صرف پرائمری سکول موجود ہے اور جن لوگوں کے ہاتھ میں اس پرائمری سکول کی باگڈور ہے وہ پرائمری سکول کو آگے میڈل سکول میں اور ہائی سکول کے درجے پر لے جانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اور میں انہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس پرائمری سکول کے اوپر منجمد نہ رہیں پرائمری کے بعد میڈل پہ بھی لے کے جائیں ہائی پہ بھی لے کے جائیں اس کے بعد کالج پہ بھی لے کے جائیں یونیورسٹی پہ بھی لے کے جائیں تو تقلید پرائمری سٹیج ہے علم دین حاصل کرنے کی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اس کے اوپر منجمد کر دینا ہمیشہ کے لیے یہ ایک انتہائی غلطی ہے بہت بڑی غلطی ہے آپ کسی دن لسٹید میں جائیے اور جمعہ کی نماز کے بعد ایسے ہی دس بیس تیس آدمیوں سے پوچھئے ایسے دس بیس تیس آدمی جن کی عمر فرض کریں پچاس سال سے اوپر ہے پچاس سال سے اوپر کے پندرہ بیس تیس چالیس پچاس نمازیوں سے پوچھئے کہ وضو کی آیت کون سی صورت میں ہے کون سے پارے میں ہے آیت سنائیں اور آیت کا ترجمہ سنائیں آپ کو کتنے لوگ ملیں گے جو آپ کو وضو کی آیت سنا دیں گے وضو کی آیت کا ترجمہ سنا دیں گے اور آپ کو یہ بتا دیں گے کہ وضو کی یہ آیت کون سے پارے میں کون سے صورت میں ہے سوال یہ ہے پچاس سال کا یہ شخص ہو گیا ہے اور فرض کریں اگر دس سال کی عمر سے بھی یہ نماز پڑھ رہا ہے بیس سال کی عمر سے بھی اگر یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے تیس سال کی عمر سے بھی اگر یہ شخص باقائدگی سے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو چالیس سال ہو چکے ہیں یا تیس سال ہو چکے ہیں یا بیس سال ہو چکے ہیں وضو کرتے ہوئے اور اسے ابھی پتہ نہیں ہے کہ قرآن شریف میں وضع کا حکم کون سی صورت میں ہے کون سے پارے میں ہے تو کیوں قرآن سے جاہل رکھنے پر کیوں آئیم محصومین صلی اللہ علیہ مجمعین کی تعلیمات سے جاہل رکھنے پر اسرار کیا جا رہا ہے تقلید کے مسئلے کا ایک اور پہلو کہ آپ فرض کریں کسی مستند عالم دین سے آپ نے علم دین حاصل کر لیا اپنے نماز کے مسائل سیکھ لیے وضع کے مسائل سیکھ لیے روزہ کے حکام سیکھ لیے آپ کا جو بھی شعبہ ہے فرض کہنے آپ تاجر ہیں اپنے تجارت کے حکامات سیکھ لیے اپنی ضرورت کے سارے حکامات آپ نے ایک اچھے مستند عالم دین سے سیکھ لیے تقلیدی طور پہ سیکھے یا تفصیلی طور پہ سیکھے آپ نے سیکھ لیے اب آپ کا بچہ چھوٹا ہے اس بچے کو آپ خود یہ سکھانا شروع کر دیتے ہیں آپ نے خود ٹھیک سیکھا ہوا ہے ٹھیک عمل کر رہے ہیں اور اب آپ نے اپنے بچے کو سکھا دیا آپ کے بچے نے سیکھ لیا اور جس طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں اسی طرح سے آپ کا بچہ نماز پڑھ رہا ہے جس طرح سے آپ وضع کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ کا بچہ وضع کر رہا ہے جس طرح آپ روزہ رکھ رہے ہیں اسی طرح سے آپ کا بچہ روزہ رکھ رہا ہے جن احکامات کے مطابق آپ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں انہی کے مطابق آپ کا بچہ بالغ ہو کر انجام دے رہا ہے آپ تاجر ہیں جس طرح سے آپ نے تجارت کے احکام کسی مستند عالم دین سے سیکھے اور اپنے بچے کو سکھا دیئے اب آپ کا بچہ بھی انہی مسائل کے مطابق تجارت کر رہا ہے اب یہ کہنا کہ چونکہ اس بچے نے کسی خاص مجتحد کو معین کر کہ اس کی تقلید نہیں کی ہوئی ہے لہٰذا اس کے عامال باطل ہیں ایک بڑی عجیب موسیقہ خیز قسم کی بات ہے اللہ کے دو قانون تو نہیں ہے کہ آپ ایک مجتحد سے رہنمائی حاصل کر کے عمل کر رہے ہیں آپ کا عمل ٹھیک وہ مجتحد فوت ہو گیا آپ فرض کریں کسی کی اجازت سے ہی اس کی تقلید کی اوپر باتی ہو گیا ہم اس بات کو بیان کر چکے ہیں پہلے کہ یہ ایک عجیب سا مسئلہ ہے کہ مجتحد کے مر جانے سے اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہوتا ہے آپ نے اللہ کا حکم اس سے سیکھ لیا پھر چاہے ساری دنیا کے مجتحد بھی مر جائیں تو اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہوگا تو آپ نے اللہ کا حکم سیکھا اپنے بچے کو سکھا دیا آپ بھی اسی طرح سے عمل کر رہے ہیں آپ کا بچہ بھی اسی طرح سے عمل کر رہا ہے تو اب تمام مجتحدین بھی فوت ہو جائیں روح زمین پر ایک بھی مجتحد باقی نہ رہے تو اللہ کی حکم میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے تب باپ عمل کر رہا ہے باپ کا عمل ٹھیک ہے اسی طرح سے بیٹا عمل کر رہا ہے تو اس بیٹے کا عمل صحیح نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس نے کسی خاص شخص کو معین کر کے اس کی تقلید کی نیت کیے بغیر اپنے عمل کو انجام دے رہا ہے تو تقلید کے بارے میں یہ رویہ انتہائی انتہا پسندانہ انتہائی غیر متدل رویہ ہے اور تقلید کی مکمل نفی وہ بھی انتہائی غیر پسندیدہ انتہائی غیر متوازن اور دوسری انتہا پہ جانے والا نظریہ ہے تو ایک انتہا یہ ہے کہ آپ نے تقلید ہی کرنی ہے آپ مجتحد نہیں ہیں تو آپ نے تقلید ہی کرنی ہے اور تقلید بھی کیا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو معین کرنا ہے اور ایک شخص کو معین کر کے آپ نے ساری زندگی اس کے فتوے کے مطابق چلنا ہے یہ انتہا اور دوسری انتہا کہ آپ نے تقلید کرنی ہی نہیں ہے تقلید ہے ہی سرے سے حرام امام معصوم کے بغیر کسی کی تقلید جائز ہی نہیں ہے یہ بھی ایک دوسری انتہا پسندانہ رائے اور دوسری انتہا پسندانہ سوچ بن جاتی ہے اعتدال یہ ہے حد اعتدال یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن شریف اور آئم معصومین سلام اللہ علیہ مجمعین کی تعلیمات کی روشنی میں دین کا علم حاصل کریں اور جب تک اس مرحلے پر نہیں پہنچتے یا کسی مجبوری کی وجہ سے تو وہاں پر یہ ہے کہ ہم علماء سے سیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکامات اور جب آپ نے علماء سے فقہہ سے مراجع تقلید سے آپ نے سیکھ لی علماء سے آپ نے سیکھ لیا دین کا علم حاصل کر لیا تو اس کے بعد پھر آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اور عمل اس ذہن کے ساتھ کرنا ہے اس سوچ کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے جو ہم نے اس شخص سے سیکھا ہے یہ اللہ کا حکم ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں اس شخص کی ذاتی رائے نہیں ہے جس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اب ہمیں اس کی رائے کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے اب ہمیں کسی اور کی رائے کے اوپر جانا ہے ہم نے بنیادی طور پر اللہ کی حکم پر عمل کرنا ہے اور اللہ کا حکم قیامت تک کے لیے ایک ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے والحمداللہ رب العالمين